بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں آپ کے لئے ڈیپ فرائی چکن بند کی ریسپے لے کے ہوں آپ کو یقین ہے کہ ریسپے بہت مزیدہ لگے گی اور اس میں چیز بھی ہم نے ڈالی ہے بہت ہی مزیدہ ریسپے بہت الگ ریسپے ہیں آپ نے ویڈیو کے اندر تک دیکھنے اور ہر سٹیپ کو اچھ طرح فولو کرنے سب سے پہلے ہم نے دو کپ میدہ لے لیا ہے ایک ٹیبل سکون ہم نے اس میں ہشکیوں ڈالیا ہے پیکٹ سے آپ کو بائٹ سے رام سے مل جائے گا اب اب دو ڈال لے یہ ہیں وہ بھی ڈال چکتے ہیں کہ آپ بائٹ سے ڈال لے کہ ڈال لے جائے وہ بھی ڈال چکتے ہیں اب ہم نے اس میں one three spoon baking powder ڈ کیا دو چھٹکی نمک اڈ کر دیا ہم نے one ڈیبل سپون ہم نے اس میں چینی ڈ کر دیا ون ڈیبل سپون ہم نے اس میں اسی ڈال ہے بہت سے بھی آپ کو رام سے کسینا اگر آپ کو پیکٹ سے کوئی بیاں کسی برائنن کا مل جائے گا یہ انسٹینٹ ایسٹ ہے اس لیے ہم اس کو ڈریک ڈال دیا ہے تو نہ ہوں دوسرا ہے سٹوٹ ہے اس کو اس کو گھونا پڑتا ہے پانی میں اب ہم ان ساری چیزوں کا چطور مکس کر دیں گے ایک از از ہم منڈا ڈالیں گے اس میں یہ اپشنیل ہے آپ ڈالنے چاہیے تو ڈال سکتے ہیں یہاں ہم نے ایک کپ ٹیپ وٹر لی ہے ویسے آج کل اتنی گرمی ہے تو ہم نے پانی کو گرم نہیں کیا پانی اس میں ڈال دیں گے ہم تھوڑا تھوڑا کر کے جتنی ضرورت پر ایک اتنا ہم ڈیوز کریں گے تو ڈو اپنا دے پر ہمارا پورا ایٹ کا پانی نہیں لگا تقریبا ہمارا پانی لگا باز کٹ ڈو زیادہ پانی لیتی ہے باز کٹ کم پانی لیتی ہے تو یہ آپ کی ڈو پیٹ پین کرتا ہے اب ہم ڈو کو نیٹ کریں گے تقریبا دو ٹیبل سپون پوکنگ آئل ڈال کے ہم اس کو دس منٹ تک گھوندیں گے تو ہم نے پکنگویڈ ڈال کے ہم نے گھوندہ شروع کر دی ہے اس کی شیپ کافی ہراب ہے لیکن آپ اس کو دس منٹ تک مسلسل آپ کو گھوندتے رہیں گے اس کی شیپ بہت اچھو ہے جیگو ڈو بری پرفیکٹ بریوں تو الحمدللہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں ہمارا رائس ہو چکا ہے اچھی طرح تو اب ہم اس کو پیرا کر لیں گے تاک اس کی آباہ نکل جائے تو نیچے ہشکا ڈال کے ہم اس کے پیرے کر لیں گے تو دو آپ دیکھ رہے ہیں کتنی سوف ہے اس کے ہم الگ الگ پیرے کر لیں گے تو ہم نے یہاں پہ پانچ پیرے کی ہیں تو یہ پانچ پیرے ہمارے پاس بن گئے اب ان کو تقریبیت آدھے گھنٹے کے لیے رائس ہونے کے لیے ڈھک دیں گے کسی بھی پلیٹ میں اس کو آپ رکھ دیں ڈھک کے یا اوپر اس کے آپ رما رکھ دیں تو یہ آدھے گھنٹے میں رائس ہو جائے گے ہم اس کے اوپر رما رکھ رہیں تو دیکھیں ان کو ہم نے آدھا گھنٹہ رکھ کر کتنے اچھے رائس ہو گئے ہیں یہ گرمی ہے یہ آدھے گھنٹے سے پہلے بھی آپ کے رائس ہو سکتے ہیں تو اب ہم نے یہاں پہ کچھ کا ڈال لیا اور اس کو آپ پیرا کھولنے بیلنے اس کو آپ یہ وہی ہمارے پاس میٹر پڑا ہے جس کے ہم نے پیٹیس منا ہے پیٹیس کے ویڈیو بھی آپ کو چل سمارے چینلے پر مل جائے گی یہ ہمارے پاس چیز اور مزیلا چیز دونوں ہیں یہ گرمی کے بیجے سے تھوڑی پیگل گئی ہے اپنی مرضی سے آپ چیز کم زیادہ کر سکتے ہیں جو چیز لور ہے وہ چیز زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں تو اب ہم اس کو بند کر دیں گے تو یہ پیڑا ہمارا بلکل داننا ہو چکا ہے اس طرح ہم باقی بھی پیڑے بنا لیتے ہیں اور ایک سانتا ہے آپ لوگوں کے لئے یہ بھی ہے کہ ہم اس کو بیک نہیں کر رہے ہم اس کو فرائے کریں گے تو آپ دیکھ رہے ہم نے اس کی فیلنگ اچھا درہ کر دیا آپ چاہیں تو آپ اس کو بیک بھی کر سکتے ہیں پندرہ میں دیچکوں کو پری ہیٹ کر کے اور ہم اس کو ڈی فرائی کر رہے ہیں تو آپ اس کو ڈی فرائی کر رہے ہیں تو یہ ہم نے ڈی فرائی کر رہے لیا ہے ابھی اوئل گڑم ہو رہا ہے تو میڈیم فلیم پہ ہم نے چولا اور کیا ہے اور اوئل بھی ہمارا میڈیم گڑم ہے تو بسم اللہ بھر کے ہم اس کو ڈال دیتے ہیں تو ایک بار میں ہم تین بار نیٹ کریں گے کرائی میں کیونکہ اگر ہم زیادہ ڈال دیں گے تو اس آج جوٹ جیں گے ان کی شیئر پھر آب ہو جائے کہ تو آپ دیکھیں اس کی فلنگ کتنی اچھی ہے اور یہ اتنا چیزی اور جوسی ہے یہ دیکھیں جی الحمدللہ الحمدللہ ہماری ریسپی بالکل ٹیار ہے اور آپ کو چیز بھی نکلتے بھی نظر آ رہی ہوگی امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھے لگے اگر یہ ویڈیو اچھے لگے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اپنے دیل سارے گواہوں میں یاد رکھیں بہت بہت شکریہ اور حافظ